یوکے کا سکلڈ ورک ویزہ رفیوز ہوا ہے انٹرویو پہ اس میں کیا کوئیسنز پوچھے گئے ہیں کیا جواب رول تھا کہاں پہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور کس اوبجیکشنز جو اس نے اوبجیکشن ریز کی ہیں وہ کون کون سے ہیں تاکہ اگر آپ کو سکلڈ ورک ویزہ اپلائے کر رہے ہیں تو کائنٹلی آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب انٹرویو ہو تو آپ کو یہ چیزیں پتا ہوں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کون سا ریسپانس کرنا اور کون سا نہیں کرنا آپ کی سکرین پہ میں یہ رفیوزر لیٹر آپ کی سکرین پہ چلا دوں گا اور پھر آپ ان کو کوئیسنز کو بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کوئیسنز سے وہ کیا پوچھے گئے تھے اس میں سب سے پہلے جو کوئیسنز تھا وہ تھا کہ اس کا جواب کا کوئیسنز ہوتا ہے وہ کیا ہے پھر اگلا کوئیسنز تھا کہ آپ کو کس نے کہا کہ کیوں کوئی اور کنٹری کو آپ نے سچ اپنا کیا اس جواب کے علاوہ اور آپ نے کیا ہے تو وہ کیا ہے Do you have any relatives in the UK? Tell me about your job duties in the UK. What will you do on a day to day basis foundations circus business Do you know where you will be staying in the UK? Accommodation گہاں پہ ہے What are your future plans. Why did you choose a career in Office management How do you handle situation when THERE was a conflict Though disagreements between two members of your ٹیم کنڈیشن تو یہ اس کے قویشنز تھے ان قویشنز کے بیس پہ اس نے پھر آگے فردر ریویو کیا کہ ایک تو اس نے کہا جی آپ کو منیمم سکل آرکیو اف لیول 3 کے گئے اس کچھ کوالیفکیشن چاہیے تھی لیکن وہ سیٹیسپیکشن آپ نے کر لی آپ کا امپلائر اس کے لیے ریسپانسیبل ہوتا ہے پھر اس نے کہا جی آپ نے ایکسپیرینس لیٹر کا بتایا لیکن ایکسپیرینس لیٹر جو تھا وہ وہ کوئی ایسی سکل آپ کی بتایا نہیں پا رہا تھا کہ یہ ریلیٹنگ ٹو یور جوب ہے آفیس مینجمنٹ کے کورس کے ریلیٹڈ ہے اس میں سکل آپ کو کیا ملے گی کس طرح کی سکلز ہوں گی تو میں اس وجہ سے سیٹیسپائیڈ نہیں ہوں یعنی جوب ایکسپیرینس لیٹر ریلیوینٹ نہیں ہوگا پھر اس نے کہا جی آپ کی جو شادی ہے یا ہزبینڈ کے ساتھ ریلیشنشپ ہے میں اس کو تھوڑا سا ڈاؤٹیڈ لی دیکھ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگ رہا پھر میں نے ان کو کال کرنے کے بھی کوشش کی یعنی اس نے ان کو کال کی لیکن ان نے کال بھی اٹینڈی کی جو لڑکی کے ہزبینڈ تھے تو اس نے کہا جی مجھے لگ رہا کہ یہ پروکسی میریج ہے یا فیک میریج ہے پھر اس نے کہا جی آپ نے کہا جی میرے ہزبینڈ مجھے سارا پی کی ہے یا ساری چیزیں مینج کر رہے ہیں تو ہزبینڈ کرتے کیا ہیں بزنس کے اس نے کہا جی ہم نے چیک کیا ہے اوپن سورس کے ایک پیر میں ریجسٹرٹ بھی نہیں ہے اور پھر جو آپ سکیورٹی گارڈ کا کہہ رہی ہیں تو سکیورٹی گارڈ کی تو سلی پچاسزار سے زیادہ نہیں ہوتی تو کیسے مینج کرتے ہیں وہاں پہ آپ لیوین کیسے مینج کی ہے پھر اس نے بتایا کہ آپ کا سپانسرشیف لیٹر ہے اس میں ریکوائیڈ ہے کہ آپ کو بی ون لیول آپ نے سکیور کرنا ہے انگلیش کا یعنی کام از کام آپ کی کیونکشن ہوتی چاہیے لیکن اس انٹرویو کے دران میں یہ مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ کا وہ لیول آپ نے بزیارت کر رہے ہیں فیکٹ ڈیو ایو ناٹ ایبل تو کمپلیٹی ڈیور انٹرویو ایس پر سی ای ای ایف آر لیول بی ون انگلیش تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس لیول کے نہیں ہیں پھر یہ ایک انٹرویو کے بعد ہم نے آپ سے پوچھا کہ اپنے ساری باتیں سنننیں سمجھ لیں اچھا تھا ٹھیک ہے کوئی کمپلین تو نہیں ہے کوئی ایسیو تو نہیں ہے تو آپ نے کہا جیتا ہے تو اس کے بعد اس نے یہ ریفیوز کر دیا اب ان کو ایڈمنیسٹریٹیو ریویو کا رائٹ تو دیا ہے اس نے لیکن برحال یہ چیزیں بہت ہی سمجھنے والی ہیں جو انٹرویو میں اس نے جواب دیا اس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا اس کو لگایا کہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے چیزوں کا پھر جو چواب تھی اس کی ریلیونسی نہیں تھی ایڈوکیشن ایکسپیرینس اور پھر انگلیس کا لیول نہیں تھا اس طرح سے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بعد یہ ریفیوز ہو گیا تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جو اپلائے کر رہے ہیں سکیلڈ ورک ویزا میں تو ان چیزوں کو ذہن میں ریکیوننٹ کی پریپریشن کریں تاکہ جب انٹرویو ہو تو آپ کا یہ والا لیٹر نہ آئے آپ کا سکسیسفل لیٹر آئے تو اس حوال سے اگر آپ کا کوئی اور کوئیسٹن یا کیوری ہو تو آپ مجھ سے پوچ سکتے ہیں موسیقی